اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی لاسٹ آر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تزیاکار رانہ عظیم صاحب ناظرین حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے جو جو نمائندگان جو جو پارٹی کے جو لیڈرز تھے وہ منتخب ہوئے تھے آٹھ فروری کو ان کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے جبکہ آج ڈپٹی سپیکر اور سپیکر کا بھی انتخاب ہو گیا اور کیپی اسیمبلی میں جو علی امین گنڈاپور ہیں وہ کیپی کے وزیرعالہ کے طور پر منتخب ہو گئے ہیں ایک طرف یہ سچوئیشن ہے تو دوسری طرف نون لیگ حکومت سازی کے عمل میں پوری طرح متحرنے کے نظر آ رہی ہے اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملانے کا منانے کا سلسلہ جاری ہے ایک طرف ایم گو ایم سے معاہدہ کیا گیا ہے جو آئینی ترمیم مانگ رہے تھے جو ڈیمانڈ کی جاری تھی اس پر معاہدہ ہو چکا ہے جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمن کو بھی منانے کی کوششیں کی جاری ہیں اور ان سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ حکومت بنانے میں نون لیگ کا ساتھ دے تو مولانا فضل الرحمن صاحب کیا جواب دیتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں حکومت کی کس طرح کی شکل نکل کر سامنے آتی ہے جو عوام سے وعدے پورے کرنے کے جو وعدے کیے گئے ہیں کیا وہ پورے ہوتے نظر آتے ہیں نہیں اسی پر بات کریں گے ران عظیم صاحب اب ہم نے یہ دیکھا کہ انتخابات ہوئے اب حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے مگر ہاؤ آپٹمیسٹک آر یو کہ یہ جو حکومت اب بننے جا رہی ہے کیا یہ عوام کی توقعات پر پورا اترے گی جو مسائل حل کرنے کی یقین دیہانیاں وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کرتے نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی کے یا سیدیہ حبیب اللہ رمین پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ آٹھ فروری کے انتخابات انتخابات آٹھ فروری کے تھے حکومت نو اور دس فروری کی ہے یہ رزلٹ ہے نا حکومت جو بنی ہیں وہ آٹھ فروری کے انتخابات تھے لیکن حکومت جو بنی ہیں وہ انتخابات تھے نو اور دس فروری کے اچھا دوسری بات ہے کہ آپ نے اسی میں کہا کہ کیا یہ عوام کی توقعات پر پوری اترے گی جب حکومت عوام کی ہے ہی نہیں عوام کی ووٹوں سے بنی نہیں عوام کے ووٹ جو تھے جن کو عوام نے ووٹ دیئے تھے وہ بچارے آج بھی فارن فورٹی فائی پکر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کن توقعات کی امید رکھتی ہیں ان توقعات کی کہ آج اسد کیسر پر کل بھی اور آج بھی جس طرح گیلری سے کچھ چیز ماری گئی ان کی طرف پھینکی گئی آپ اس توقعات کی بات رکھتی ہیں آپ آج اسمبلی میں جو ہوا کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے ہوا تمام سیاسی جماعتوں کو میں کہہ رہا ہوں کیا اس ماحول میں ابھی تو پہلا دن ہے ابھی تو ان کا سیاسی ہنیمون شروع ہوا ہے اور اس کا پہلا دن تھا پہلا گھنٹہ تھا اور اس میں جو ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آگیا وہ کیا ہو رہا ہے میں تو یہ پریشان ہوں کہ اس معاملات کے بعد مجھے کسی صورت میں یہ حکومت جو ہے یہ عوام کو ڈریور کرنا تو دور کی بات مجھے تو یہ حکومت خود ڈریور کرتی نظر نہیں آ رہی اپنا وقت بھی برا کرتی نظر نہیں آ رہی اور جہاں تک عوامی مسائل اور معاملات کے بعد دیکھیں میں تو آج سارا دن نہ ڈونڈتا رہا ایک تو مجھے بلہ آگیا آج بجلی کا بلہ ہے اچھا میں نے اس بجلی میں براہ ڈونڈا میں نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے تین سو یونٹ فری نہیں تھے پھر میں نے دیکھا مسلم لیگ نون کے یونٹ فری وہ بھی نہیں تھے پھر میں نے کہا نہیں بھئی عبدالعلم خان نے اور جہانگیر ترین صاحب نے وعدہ کیا تھا چلے ترین صاحب ہار گیاں لہم صاحب جیتے ہیں آدھے تو مل جائے نا میں نے وہ ڈونڈے وہ بھی نہیں ملے پھر میں نے کہا اچھا یہ چنے یہ تو نہیں ملے ہو سکتا اگلی بل میں ڈال دیں یہ پھر میں نے کہا چار پہ کی روٹی میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہماری حکومت آنے دیں اس وقت چار پہ کی روٹی ہو گئے وہ میں تندور والے کے پاس گیا اچھا اس نے کہا بھائی جی پانجیر پہ دیو اچھا اس کے بعد میں نے کہا سبزی والے کے پاس میں نے کہا جی دس روٹی کلو سبزی یاد ہوگا آپ کو یہی بات نہیں تھا میں نہیں میں تو ان کی پاس ہی آدھا ہرہا ابھی آہنے دیں نا ابھی تو شروع ہوئے نا کہانی ابھی شروع ہی ہے نہیں کسے شروع ہی ہے وہ تو سترہ ماں بھی وہی تھے اب بھولی حکومت میں بھی وہی تھے کون کہتا ہے نہ یہ نہ کہا کہا کہانی شروع نہیں ہوئی اب کہانی کے انڈونے والا ہے اب تو کہانی کے انڈونے والا ہے میں پھر گیا ہوں جا کے میں نے وہ چیک کیا سبزی بھی کوئی نہیں میں نے کہا جی 10 روپے کی کلو سبزی دے دیں تو اس نے کہا اب تو 10 روپے کی سبز مرچے نہیں ملتی دنیا نہیں ملتا تو سبزی 10 روپے کی کلو کہاں سے لینے آگے کون سی اوام کی توقعات اوام کی توقع یہ تھی کہ بھی روزگاری ختم ہوگی ہمیں سستہ آٹا ملے گا ہمیں سستی روٹی ملے گی ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا ہمارے بجلی کے بلس جو ہے وہ کام آئیں گے گیس کے بل کام آئیں گے آئے نا صرف گروہ مانگر روٹ پہ چلتے ہیں گیس کے دفتر جا کے دیکھیں انزانہ سینکرونی ہزاروں ہوا تین آتی ہیں دو دو ملے کا گھر ہے با مشکل سے دو ٹیم کی روٹی میسر نہیں تو چولا کتنا چلتا ہوگا اور ڈیڈے لاک روپے بل ہے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے دستے گرے بان ہے کوئی کسی کو گالی نکار رہا ہے کوئی کسی کو گری دکھا رہا ہے کوئی کسی کو جوتا دکھا رہا ہے کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرے بات مجھے رامین کیونکہ میں بڑا جونئر مجھے ایک بات تو بتا دیں آپ اتنے پروگرام کرتی ہیں جو محفوظ فیصلہ ہوتا ہے جو سنانہ ہوتا ہے اس کو سنانے میں تو پانچ بین لگتے ہیں یہ محفوظ فیصلہ محسوس یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کتنا محفوظ ہو گیا ہے کوئی اتنا محفوظ ہو گیا ہے جتنا کوئی ایٹمی پروگرام ہوتا ہے بڑا ہی محفوظ ہو گیا ہے باہر ہی نہیں آرہا اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے اسیمبلی کی جو آپ نے بھی بات کی سیچویشن ہم نے دیکھی ہے ایک مچھلی منڈی نظر آئی اور یہ دیکھ کر بھی افسوس ہی ہوا کہ ان نمائندگان کو ووٹ ملا اگر تو ملا تو ان نمائندوں کو ہم نے اپنے اوپر بٹھایا ہے یہ ان نمائندے ہماری ڈیسیجنز لیں گے لیکن یہ بتائیں کہ اب اس وجہ سے جس طرح کی احتجاجی تحریک بھی اب شروع ہونے والے ہیں اسیمبلی کے اندر بھی پوری ریزسٹنس دکھائی جا رہی ہے یہ اچھی بات ہے کہ سنیتہات کانسل یا پی ٹی آئی اندر آگئی اسیمبلی کے لیکن حکومت کے لیے جہاں ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں جو وعدے کیاں میں وہ نبھانے کا چیلنج ہے دوسری طرف اگر یہ چیلنجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے مشکل ہوگی اب ٹاف ٹائم ملنے والا ہے حکومت کو بالکل ملنے والا ہے دیکھیں دو بڑے حال ہے آج یاد صادق صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں سب کٹھے چلیں ہم چاہتے ہیں ایک فارمول لاتے آو یہ اچھی بات ہے انہوں نے کی بالکل ہونا چاہیے دیکھیں اس کا فارمول لاتے کا حل کیا ہے بہترین حل ہے کہ جناب آئیے بیٹھیں آپ کہتے ہیں جہاں پچاس سیٹیں جیتے ہوئے ہیں ہمارا کینڈیٹ کے عمید بار کہتا ہے جہاں ہم جیتے ہوئے لائیں اپنے فارم فورٹی فائی اور عدالتوں کو حکم دیں کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں یہ بجائے چار سال میں کرنے کے قانون کے مطابق چار ماہ میں فیصلے کر دیں جو جیتا ہوئے اسے مان لیں جو ہارا ہوئے نہ کلیم آنے آپ پی ٹی آئی کا نہ کلیم آنے کہ آپ اتحاد کاؤنسل کا آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں جناب یہ آپ کے یہ جو مطالبہ تھا اس پہ ہم نے فیصلہ شروع کر دی ہے جناب یہ چار ماہ ہیں آپ اپنے جتنے ثبوتیں لے کر جائیں اور جا کر پیش ہو اور پیش ہو اور اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں جو میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے گا اس سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا جو معاشی استحکام کے لئے ضروری لیکن یہ کہنے کے لئے تیار کوئی نہیں ہے کون کہے گا جو کہے گا اس کا اپنا حلکہ بڑا مشکوک سا ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کیوں نہیں آتا آگے الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آرہا ساری پارٹیاں کھڑے ہوگے بول رہی ہے الیکشن کمیشن ہی ہے جس کو نظر نہیں آرہے کوئی زیادتی ہوتی میں کہہ رہا ہوں جو چھوڑ دیں الیکشن کمیشن آپ نے آئین میں ایک چیخ دی اور الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے گا کہ فارم فورٹی فائیو ہوگا وہ تمام لوگوں کو ملے گا اس کے بعد وہ ہی فارم فورٹی فائیو ہر الیکشن کے پولنگ سٹیشن کے باہر جہاں پہ پولنگ سٹیشن ہوگا اس کے باہر ریزر لگے گا مجھے لاہور میں کیا پورے پاکستان میں ایک پولنگ سٹیشن دکھا دیں جہاں پہ لگا یہ میں نے تو نہیں لگانا تھا یہ آپ نے تو نہیں لگانا تھا ہمارا کام ہوتا ہے نشان دہی کرنا ہمارا کام ہوتا ہے سچا حرکائق کو سامنے لانا ہے تو بری یہ تکلیف دے بات بہت سے لوگوں کے لیے لیکن ہم یہ کرتے ہیں تو یہ کام تو پھر الیکشن کمیشن کا تھا تو الیکشن کمیشن کو پوچھنا چاہیے بلکل ان کو جواب دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اب الیکشن کمیشن چھوڑ دیں ایک مسالت کے طور پر اس پاکستان کے لیے چھوڑ دیں اپنی انا کو یہ الیکشن دو ماہ بعد ہو جائیں یہ الیکشن پانچ سال بعد ہو جائیں الیکشن ایشو نہیں ہے نہ کوئی چیز اور ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بچانا ہے نا پاکستان کی معاشی صورتی حال کو بہتر کرنا ہے نا پاکستان کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے تو ایک متفقہ دور پر پارلیمنٹ کے اندر فیصلہ کر لیں کہ جناب جتنے متنازہ حلقے ہیں ان کے لیے جناب ایک کمیشن بن جاتا ہے اور وہ کمیشن بنے جو میرٹ پر کرے سپریم کورٹ کا کمیشن بن جائے ہائی کورٹ کا کمیشن بن جائے وہ عدالتیں جو بنائی گئی ہیں ان کو یہ اختیارات یہ کہہ دیا جائے صرف کہ جناب فیصلے چار ماہ میں کرنے ہیں جہاں پہ دو ججز ہیں وہاں پہ چھے لگا دیں جہاں پہ چھے ہیں وہاں پہ بارہ لگا دیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیوں ہم جانبوچ کے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی رنجش رہے کیوں ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر وہ محول وہی رہے جو ہونا چاہیے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر رزانہ ٹی وی بھی بیٹھ کے ہم یہ دیکھیں کس نے کس کو گالی نکالی کس نے کس کو جھوٹا مارا کس نے کس کو کیا کیا مجھے ایک بات بتائیں یہ سارے لیڈر کبھی مولانا صاحب کے گھر جا رہے ہیں کبھی کوئی کسی کو ملنے جا رہے ہیں کبھی کوئی کسی کو ملنے جا رہے ہیں کیا کوئی عوام کے پاس گیا ہے کس نے جا کے عوام کی نفس چیک کیے کتنے دن بعد رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں آج سرکوں میں گلی محلوں میں کیا ہو رہے ہیں ان میں سے کتنے لیڈر ہیں جو گوادر گئے ہیں گوادر جو ڈوب رہے ہیں گوادر جسے عفظ زدہ قرار دے دیا گیا ہے ان میں سے کوئی گیا وہاں پہ کبھی آگے ان میں سے کسی نے پوچھا ہے کہ کس کے گھر میں کچھ پکا ہے کہ نہیں پکا یہ ان کے جو کیفیٹیریا ہے وہاں پہ تو سستے تھی نہیں چونکہ یہ مزدور ہے یہ مزدور ہے یہ بڑے مزدور ہے ان کے سستے ترین کھانے وہاں پہ ان کو مل جاتے ہیں دسکرشن کے سلسے کو ناظرین یہی سے آگئے ہیں وقت میں گرے کسٹے وداس ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمہ مسلم ریگنون رانہ احسان بہت شکریہ آپ کے وقت کا welcome to the show آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب سے آپ بتا سکتے ہیں اس میں کیا پوائنٹ او دسکرشنز تھے اور ڈیڈ لوگ کچھ ختم ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری پی ایم ایل این کی اور میاں نواز شریف کی شباز شریف کی ایک کوشش ہے کہ جو پولرائزیشن کا محول ہے وہ ختم دیکھیں ملک نے آگے بڑھنا ہے الیکشنز ختم ہو چکے ہیں اب تو سارے جو اسیمبلیز ہیں پورے پاکستان میں وہ اپنے جو ہیں وہ لیڈرز کو منتخب کرنے ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو ہم بھی مولانا صاحب کو یہی کہنے گئے تھے کہ آپ جو تلقیہ ہیں ان کو ختم کریں اور آپ اس کوئلیشن کا حصہ بنیں تو یہ بلکل ان سے باتشی چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہیں کہ مولانا صاحب جانتے ہیں کہ ملک کو ابھی پولٹیکل سٹیبلیٹی ضرورت ہے اچھا رنزہ آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ کیمیای ہوگا جس سے آپ سمجھیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائیں یا ایک کم از کم پارلیمنٹ کے اندر ایک جگہ پہ گھرے ہو اور گھرے ہو کر پورے پاکستان کے لیے بات کریں اس کے لیے وہ کیا نسخہ آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں اگر کسی جماعت کی کوئی مقصود قسم کی شکایت ہے تو اس کو سنا جا سکتا ہے اس کے لیے آتے ہیں کہ جس کو ہم ریزولف کر سکتے ہیں تو وہ تو یہ ہر جو فریق ہے اس کی بات سن کے ہی آگے چلا جا سکتا ہے دیکھیں اگر تو کسی کو الیکشن سے ایشو ہے تو وہ تو ای سی پی الیکشن ٹریبیونل اور عدادتوں کے معاملات ہیں بارحال کچھ جماعتوں کا بالکل یہ ہے بارگیننگ بھی ہوتی ہے وہ تمجھتے ہیں کہ ان کو کوئیلیشن میں حصہ ملنا چاہیے ہے یہ بھی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں کی تو یہ تو ساری ہر جماعت کا اپنا ایک موقف ہے اور اس کے ساتھ اس کو آپ کنونس کریں کہ اب ملک آگے بڑھنا چاہیے ہے معاملات آگے چلنے چاہیے ہیں اب اس ایمڈی میں ساروں نے اوٹ لے لیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کو ایکسپٹ کر لیا ہے پارلمنٹ کا حصہ بن گئے تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لیکن ہر جماعت کی اپنا موقف ہے ہماری بارحال کوشش ہوگی کہ ہم ان سب کو ساتھ لے کے چلیں اور آگے بڑھیں اور رانا صاحب یہ بتائی گا کہ مولانا فضل رحمان پہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ کی تو عدد ہی بڑھتری حاصل ہے آپ کو ایوان کے اندر نمبر گیم پوری ہے تو پھر کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اتنا رگرسلی جا کے مولانا فضل رحمان کو منانے کی دیکھیں مولانا صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ پی ڈی ایم کے بلکہ سربراہی کر رہے تھے بڑا مین رول تھا ان کا تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ احتجاجی انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شامل ہونا چاہیے کوالیشن تو ان معاملات کیوں پر ان سے بات چیپ ہو رہی اچھرانا صاحب قربانی ہوتی ہے نا انسان کہتا ہے ایک قربانی دے دیں ایک قربانی دے کر ہم ملک کے لیے ایک بہتری کے لیے ایک قربانی دیں تو قربانی دیں پھر مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنائیں تاکہ ان کا رول آپ کے ساتھ رہے اور زرداری صاحب کو رازی کریں کہ زرداری صاحب آپ اگلی دفعہ یا کسی اور باری میں آ جائیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ایٹومیٹکلی ہونا بھی چاہیے ایسے شخص کو حکومت میں دیکھیں اصل میں ایشو تو یہ ہے نا کہ یہ فیصلہ ہمارے اکیلے کا نہیں کوالیشن حکومت میں تو فیصلے سارے سانجے ہوتے منانے منانے آپ کی جماعت ہی گئی ہے پھر بس وارٹی منانے نہیں گئی آپ کی جماعت گئی اس لیے آپ سے پوچھ رہے ہیں نہیں بلکل منانے ہم گئے ہیں لیکن جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر ساروں کو منانا پڑے گا اگر ایک کو منالیں دوسرے کو نراز کر لیں تو پھر معاملات نہیں چلتے کوالیشن حکومت کی یہی مجبور یہاں کی ہے ٹھیک ہے اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابلائج کرنا اتنا کنوینینٹ ہوگا جتنی ہی کنوینینٹلی یہ معاہدہ ہو گیا ہے دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری ایک ذہنی سوچ ملتی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اوپر ہم دونوں مل کے کاوش کریں گے کہ جو فانانشل اٹانومی جو ہے وہ لوکل باڈیز کو ملے اور جب صوبوں کو 57.5% جو ہے وہ فیڈل ڈیوینیو کا مل سکتا ہے تو وہی منتقلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تک انشور ہونی چاہیے تو آپ صحیح کہہ رہیے کہ ہم یہ میں ہم اور ایم کیو ایم اکیلے تو اس کی جو آئینی ترمیم نہیں کر سکتے اس کے لیے پیپلز پارٹی کو یا کسی اور جماعت کو دو تیہائی اکسیت آپ کو چاہیے بارحال ہماری جو آپس میں کمیٹمنٹ ہے وہ اس چیز کے لیے ہے یہی فارمولا جو آپ سندھ میں کر رہے ہیں کیا اس فارمولے پر فوری طور پہ عمل پنجاب میں کریں گے لیکن بلکل یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آئینی ترمیم ہوئی تو وہ پورے پاکستان کے لیے ہوگی اگر ہوئی یہ پھر دیکھیں نا رانہ صاحب پھر آپ وہی کار جاتے ہیں پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں اگر ہوئی کیوں مطلب کمیٹمنٹ کیا آپ سائن کی ایک دوسری دفعہ سائن کی پہلی دفعہ بھی نہیں دوسری دفعہ سائن کی دیکھیں میں نے اگر اس لیے کہا کہ یہ اگر ہم چاہیں بھی ہم چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ایم کیو ایم بھی چاہتی ہے لیکن کیا ہم دونوں کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے یا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبرز ہیں وہ شامل ہو ہمارے سال یا پھر پیپلز پارٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی ہماری کوئلیشن پارٹنر ہے تو انہی کو شامل ہونا پڑے گا تو ان کو ہم بلکل اس کے اوپر بریف بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے ہماری دو جماعتوں کی انڈرسٹیننگ تو یہ ہی ہے کہ ہم دونوں نے اس کے جو ٹارگٹ رکھ ہے اپنے سامنے اس کے لیے ہم تگو دو محنت کریں اور رانہ صاحب اگر آپ یہ مطالبات یا یہ معاہدہ پورا نہ کر پائے تو کیا آپ تیار ہیں مکو ایم سے بلیک میل ہونے کے لیے دیکھیں یہ تو ہمارا بھی اجنڈا ہے نا یہ خالی مکو ایم کا اجنڈا تو نہیں ہے اور دیکھیں بات یہ ہے کہ معاہدہ ہم نے ان سے کیا تو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم اس معاہدے کے لیے جدو جہد کریں اس کی کامیابی کے لیے اور نیک نیتی سے کریں تو میرے خال سے اگر ایسا ہوا تو ایم کیو ایم اس کو سمجھے گی اور ساتھ بھی دے گی اچھرانہ صاحب ایک معاہدہ اسی طرح کا آپ نے پہلے بھی کیا اور اس میں بھی میں شباشی صاحب کے دس خط موجود ہیں تو وہ معاہدہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا تھا اس میں تو آپ کے خلاف اپوزیشن بھی کوئی نہیں تھی سب آپ کے ساتھ تھے بلگے بچے کوئی نہیں تھا ساری آپ کے ساتھ سمیت راجہ ریاض بھی دیکھیں ابھی بھی پارٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ جو کوئیلیشن حکومت کی ایک مجبوریہ ہے ہم تو بل بھی تب تک نہیں پاس کر سکیں گے جب تک پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہ دے ہم بجٹ میں امیڈمنٹ نہیں کر سکتے جب تک پیپلز پارٹنر ساتھ نہ دیں تو یہ کوئیلیشن کی مجبوریہ ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس دو تیائی اکھلیت ہوتی تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بارحال جس طرح کا مینڈیٹ عوام نے دیا اس کے اندر ہم بہترین کوشش کریں گے کہ اچھی لیجس تیشن کریں اور عوام کے حلا کے لیے جو ہے وہ کام رانہ صاحب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پہلے دو سال بہت مشکل فیصلے لینے پڑیں گے مگر جب وہ کیمپین میں تھے تو وہ اچھی بات کرتے نظر آتے تھے پوزیٹیویٹی پھیلاتے نظر آتے تھے یہ کیوں اتنا فرق ہوتا ہے کہ کیمپین میں سرخ دکھا رہے تو سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں مگر جب آتے ہیں حکومت بنانے میں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے دیکھیں اس چیز کی تو سب کو ریفارمز کے لیے ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری ریفارمز کرنی ہے بہت ساری چینجز کرنی ہے اور عوام کی بہتری کے لیے کرنی ہے لیکن جب پولیسیز ہوتی ہیں تو بہتری آئے گی ملکی شرط میں آہستہ آہستہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ آج جو کریکٹر میجرز ہیں وہ لے تاکہ کم از کم دو تین سال میں ملک ٹریک پر چڑ جائے اور لوگوں کے لیے آہستہ پیدا ہوں ہم نے اس چیز کا تو پہلے بھی ذکر کیا کہ آئی ایم 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 مویدے میں مویدے سدر لاہور ہائی کوڈ بار سر بہت شکریہ آپ کے وقت آئی شکریہ مخصوص تشستوں کے معاملے کا چکر ہے کیوں ابھی تک لٹکا ہوا ہے محفوظ فیصلہ سنایا کیوں نہیں جا رہا دو تین باتیں تو بیکگرانڈ پہ چل نہیں ہے جیسے ایک مخصوص پارٹی کو نہیں دیا گیا اس کے بہت بڑا ریاکشن میں بھی ووٹ پڑا ہے اب اس کے بعد انہیں مجبور کیا گیا کہ ان کا لیجیٹی مخصوص نشکتے ہے اس کا کوٹا بھی نہ مل سکے انہوں نے لیگل معاملہ جو الیکشن کمیشن میں ہے اگر وہ فیصل یہ کار دے کہ جی یہ جیگل سپیکی جن کا رائٹ بنتا ہے تو جترہ بھی نیش اسیمبلی میں ہوئے ہیں اس پروسس کو ریورٹ ہونا پڑے گا کیونکہ آپ جب تک اسیمبلی کی نشکتے مکمل نہیں کرتے تو ہوس ہوس نہیں کلاتا تو ہوس ان کمپلیٹ ہے اس لیے جو ریزرو آرڈر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اچھا اس میں دو چیزیں ہیں ہم جاننا چاہتے کانونی نکتے نظر سے کہ اگر فیصلہ محفوظ ہے کیا اس محفوظ فیصلے کے دوران یہ الیکشن ہو سکتے تھے نمبر ایک نمبر دو اگر وہ یہی نشستیں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو کیا پھر بھی یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ غیر آئی نہیں ہوں گے یا پھر یہ الیکشن آئی نہیں ہوں گے دیکھئے اس پر بڑی سمپل بات ہے کورٹ کئی دفعہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے اور گراؤن پر چیز آگے نکل جاتی ہیں لیکن کوٹ کے علم میں ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا تو اس پر مقیدہ آرڈ ریلیبریٹ کا دیتا ہے یہ ریٹوس پیٹ ہوگا یا کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو جس طریقے سے اگر فرد کریں الیکشن کمیشن کہتا کہ گیس ٹھیک ہے اور مخصوص نشیست بنتی ہیں تو پھر تو یہ ساری کلکیشن واپس ہونی ہے مخصوص نشیست ہوں گی پھر تو پارٹی پوزیشن کی بتاؤ جو ان کا حکم ان کو ملے گا اور اس انکروشمنٹ آ چکی ہوگی ہوگیا ہوگا اس کی بتاؤل ہوگی اور اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کی چونکہ ٹائم گزر گیا اور فاکیر بھی نہیں بنتا تو پھر لا محالہ اگر یہ آگے اپیل میں نہیں جاتے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہی فائنل رہتا تو یہ جو سنیت کانسل کے لیے مقصوص نشستے لینا مسئلہ بنا کیوں ہے کیا قانونی سکم تھے موجود ان کا کہنا یہ ہے جو فیکٹ سنے ہیں کہ جب ان کا معاملہ تا شروع میں ان وں نے کہ کوئی مشیست نے جیتی نہیں ہے اس پی ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے لیکن پی پی کے ساتھ اور پی نے کوشش کی تو اس طرح سے دیکھ رہے لیکن اپیرنٹلی اس طرح ایک دو لکھ دینے سے فرق نہیں پڑتا اس پر ٹائم نیمبر نہیں ہوتی اور یہ جو ہوتا ہے اوز سے پہلے پہلے ہونا ہوتا سارا معاملہ تو چونکہ اوز سے پہلے پہلے انہوں نے کونسل جوائن کر لی تھی اس لئے میری ہمبل اپیڈین میں تو یہ سارا ریوارس ہونا چاہیی اچھا یہ کتنے پرسنٹ چانس ہے کانون اس بات کی اجازت دیتا جس سے مطلب سیاسی جماعت چلی گئی سانوی دے دیو سانوی دے دیو جب ان کو سیٹیں مل چکتے لائٹ اف انٹرپیشن جون وی کوٹس اف لاؤ اب جہاں پہ گنجائش لگتی ہے تو لوگ کیس کر کے اس گنجائش فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو نارمالی اگر تو قانون کی کوئی رخاوت نہ ہو تو کوٹس انٹرپیٹ کر دی ہے فیوریبی تو دی اپلیکان تو اگر گنجائش نہ ہو تو پھر وہ نہیں کرتی ہیں جو یہ لاؤ ہے اس میں ہمیشہ فیور ہونی چاہیے تو دی ووٹرز اینڈ سٹیوڈر اف پاکستان اس میں ہائیپر ٹیکنکل ہونے کی ضرورت نہیں اچھا اور صدر مملکت کا بھی ظاہرہ آنے والے الیکشن آگے تو آپ کو لگتا ہے کہ تب تک بھی معاملات حل نہ ہوئے تو دیفیشنٹ الیکٹرین کالج پرزیڈ پاکستان وہ تو دقصان ہو جائے گا ملک کے دقصان ہو اور انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے بھی آپ کچھ اگر ہمیں لیگل تھوڑا سا بتا سکیں کیونکہ تحریکن صاف نے انٹرا پارٹی کا سکیجول ایک اناؤنس کیا تین مارچ کا کیا دیکھیں انٹرا پارٹی لیکشن میں پہلے بھی انہوں نے جان بوچ کے اس پارٹی کے اوپر بدن ڈالا ہوا ہے ایک چھیک ہے اگر سارے لوگ یونی کو کرتے تو یہ ہی لیکشن ہے لیکن اگر آؤٹ 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 بول شنگ نہیں ٹھیک ہے صدر لاہور حائی کود بار آؤٹ ساتھ موجود تھے آپ کے وقت شکریہ رہا رہا شاہ میں جوائن کر میمبر خیبر پختون خاہ سامیلی سار الی سار علی انیمین گرنپور صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے وزیر آلہ ہیں خیبر پختون خاہ کہ یہ بتائے گا کہ اس دفعہ کی حکومت پچھلی حکومت سے کتنی مختلف ہوگی یا کتنی بہتر ہوگی ہماری جو گرنمنٹ بنی ہے دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نے جو ہمارے بنیادی پانچ پروگرام ہیں ہیلت ایڈیوکیشن کرپشن فری سائیٹی انصاف کے لیے من کے انصاف لانا اور ہیومن ریسورس دیولمنٹ انسانی وسائل کی درکی بیسیکلی ان پانچ چیزوں جس پہ کام دو ہزار دیرہ میں شروع کیا گیا تھا اور ابھی دو سالوں کے اندر جو اس کو آگے لے کر جانا ہے بنیادی دور پر پاکستان تیوری کی انصاف کا ان پانچ چیزوں کے اوپر ہمارے جو فوکس ہے یا جو سارا کام جو منت کے اندر کرنا ہے تو تبدیلی جو لانی ہے ان پانچ چیزوں ملعا کہ منت کے تبدیل آئی جا سارا آج جو بھی وزیرا اللہ صاحب نے جو کچھ بھی فرما آج انہوں نے جو پالیسی بیان دیا وہ اس کی بنیاد جزار شاہد صاحب پاکستان کی ہسٹری میں میں نے پہلے دفعہ دیکھا کہ ایک وزیرا اللہ خلف لیرا پہلے دن نہیں کہ تمام ارکان اسمبلی سے حلف دیں کہ قرآن پاک بیلف دیں کہ کوئی کریپشن نہیں کرے گا یہ ایک بہت بری بات ہے اس سے تو بہت سی چیزیں ختم ہو جائیں گی بہت سی جرائیم ختم ہو جائیں گے بہت سی کریپشن ختم ہو جائیں گی تو کیا کچھ لوگ باغی نہیں ہو جائیں گے نہیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دیکھیں یہ جو ابھی حلف ہے یہ حلف ہمیں پارٹی کے لوگوں کو اس وقت بھی اس حلف نامے پر دستان کرنے پڑے تھے جب کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم پاکستان تیریک انصاف کے ساتھ اور اس سے پہلے جو الیکشن ہو رہا تھا اس میں بھی ہم سے اس طرح کے حرف نامے جمع کروائے لے زاہر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کے مخالفین ہیں ناقدین ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹائل ہے پولیٹکس کا اگریسیو ہے لیکن کیا ہم آنے کچھ دن ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ اگریسیو ضرور ہے لیکن ضرور ان کے تحت وہ اگریسیو بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر معاملہ فہمی بھی بہت زیادہ ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور فیصلے کرنے فیڈبیک ضرور دیجے گا ہمیں دیجے جازت اللہ حافظ